السلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو ان بی لرننگ کارنی چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹریکٹر کے متعلق کچھ ہم سوال کر رہے ہیں تو ہمارا آج کا دوسرا سوال ہے کہ 6.5 کلومیٹر کے فاصلے میں ایک ٹریکٹر کا جو فرنٹ ویل ہے وہ پیچھے والے ویل سے 200 چکر زیادہ لگاتا ہے اور اگلے جو ویل ہے اس کا ڈائیمیٹر 2.1 ہو تو بیک ویل کا ہم نے ڈائیمیٹر ملوم کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا سوال ہے تو ڈیٹا کے مطابق اس نے ہمیں ٹوٹل ڈسٹنس دیا ہوا ہے یعنی کہ وہ 6.5 کلومیٹر ہے اس کو آپ میٹرز میں کنورٹ کر لیں تھاؤزنڈ سے ملٹی پلائے کریں گے تو سکسٹی فائیو ہنڈڈ میٹر آ جائے گا اسی طرح ہماری یہ کنسٹریشن رہی ہے کہ جو فرنٹ ویل کا ڈائی ہے اس کو ہم ڈی ون کہیں گے اور جو بیک ویل کا ڈائی ہے اس کو ہم ڈی ٹو کہیں گے ڈی ون اس نے دیا ہوا ہے اور ڈی ٹو ہم نے ملوم کرنا ہے اچھا جی اور ریولیوشن جو ہے ایکسٹر ریولیوشن اس نے دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ تھوڑا سا بہر کریں ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہماری یعنی کہ فرمولہ رہے گا یہ ازمشن رہے گی وہ یہ ہوگی کہ جو فرنٹ ویل کا ڈائی ہے اس کو ہم ڈی ون کہیں گے اور فرنٹ ویل کے جو چکر ہوں گے اس کو ہم ڈی ون کہیں گے ٹیک ہے جی اور جو بیک ویل کا ڈائی ہوگا اس کو ہم ڈی ٹو کہیں گے اور بیک ویل کی جو ریولیوشن ہوں گے اس کو ڈی ٹو کہیں گے اپنی آسانی کے لئے ٹیک ہے اور جو ایکسٹر ریولیوشن ہے ہم ان کو صرف این کہیں گے یہ این جو ہے وہ ایکسٹر ریولیوشن ہے اگر این ون آئے گا تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ فرنٹ ویل کے چکر ہے اور این ٹو آئے گا تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ بیک ویل کے چکر ہے ٹیک ہے تو چلتے ہم اپنے سلوشن کی طرف سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارا فرنٹ ویل ہے وہ اگر ایک چکر گھومے گا تو کتنا فاصلہ طے کرے گا ٹھیک ہے جی تو وہی ہمارے پاس آسان فرمولا پائے ڈی یعنی کہ ہمارے پاس ڈسٹنس یا سرکمفیرنس معلوم کرنے کا فرمولا ہے پائے ڈی جب پائے کو آپ ڈی سے ملٹپلائے کریں گے تو آپ کے بعد سکس پائنٹ سکس میٹر آ جائے گا یہ وہ فاصلہ ہے جب فرنٹ ویل ایک دفعہ گھومے گا تو اتنا فاصلہ طے کرے گا ٹھیک ہے جی اب بالکل آگلا سٹیپ آسان ہے ایک دفعہ گھومے گا تو جناب اتنا فاصلہ طے کرے گا اچھا آپ پینسٹ سو میٹر فاصلہ ہے تو آپ سکس پائنٹ سس کو پینسٹ سو پر ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کے ٹوٹل جو ریولیوشن آ جائیں گے وہ نائن ایٹ فور پوائنٹ نو سو چوراسی شرح چوراسی ریولیوشن آ گئے یعنی کہ چھ ہزار پانسو میٹر کا فاصلہ جب ہمارا ٹیکٹر کور کرے گا تو ہمارے پاس ریولیوشن آ جائیں گے ایک ویل کے کونسا فرنٹ والا جس کا اس نے ہمیں ڈائیہ دیا ہوا ہے وہ آ جائیں گے نائن ایٹ فور پوائنٹ ایٹ فور ریولیوشن ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ ایکسٹر ریولیوشن اس نے ہمیں دیو ہے وہ ہے 200 اچھا جی اس کے بعد ہم نے معلوم کرنا ہے کہ جو ہمارا بیک ویل ہے یعنی کہ جو ہمارا بیک ویل ہے جس کا ہم نے ڈائیہ میٹر معلوم کرنا ہے یعنی ڈی ٹو جو ہم نے معلوم کرنا ہے تو بیک ویل چکر کتنے لگائے گا دیکھیں جی ہمیں ڈائیہ میٹر معلوم کرنے کے لئے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیک ویل ہمارا کتنے ریولیوشن اچھا جی کیونکہ سوال میں اس نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ جو فرنٹ ویل ہے وہ دو سو چکر زیادہ لیتا ہے بیک والے ویل سے ٹھیک ہے جی اب ہم نے فرنٹ ویل کے دوریولیشن نکال لی ہیں جو دو سو چکر ایکسٹر ہیں جب ہم اس میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس بیک ویل کے ریولیشن آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ جو ہم نے نکالے ہیں فرنٹ ویل کے ریولیشن یہ دو سو چکر اس میں ایڈ ہوئے ہوئے ہیں یعنی کہ دو سو چکر زیادہ ہیں جب دو سو اس میں سے آپ مائنس کریں گے تو بیک ویل کا ہمارے پاس ریولیشن آ جائیں گے سیون ایٹ فوائنٹ ایٹ فو ریولیشن اب ہمارا مین کام ہے کہ ہم نے بیک ویل کا ڈائی میٹر معلوم کرنا ہے اور ڈائی میٹر معلوم کرنے کے لئے ضروری تھا کہ ہم بیک ویل کے پہلے ریولیشن معلوم کریں تو ہمارے پاس فرمولا ہے این ون ملٹی پلائے بے دی ون is equal to N2 multiply by D2 یعنی کہ N1 کیا ہے پہلے Wheel کے چکر multiply by front wheel ٹھیک ہے جی front wheel کے چکر multiply by front wheel is equal to N2 multiply by D2 یعنی کہ back wheel کے ڈائی میٹر اور back wheel کا ریولیشن یہاں سے ہم نے D2 نکال لینا ہے D2 نکالنے کے لئے آپ کو N1 multiply by D1 اور dividing by N2 کرنا پڑے گا باقی values آپ کے سامنے N1 کی ویلیو N1 کی ویلیو کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا این ون کیا ہے فرنٹ ویل کے ریولیوشن ہے اور ڈی ون کیا ہے فرنٹ ویل کا ڈائیومیٹر اور اینڈ ٹو کیا ہے وہ بیک ویل کا جو ہے وہ ریولیوشن ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں ہم نے پہلے ازیوم کر لی تھی اور آپ اس میں ویلیوز پوٹ کریں ہمارے پاس ڈی ٹو کی ویلیو آ جائے گی 2.635 یہ ہمارے آ جائیں گے بیک ویل کے چکر آ جائیں گے ٹھیک ہے جی وہ آسان سوال تھا کوئی اس میں مشکل بات نہیں تھی ٹھیک ہے جی آپ نے بس یہ فرمولا یاد رکھنا ہے این ون ملٹیپلائبٹ ڈی ون اس کولڈو ملٹیپلائبٹ ڈی ٹو ٹھیک ہے جی پہلے پہلے ویل کا چکر ملٹیپلائبٹ پہلے ویل کٹ آیا دوسرے ویل کا چکر ملٹیپلائبٹ دوسرے ویل کٹ آیا اس کو اپنی آسانی کے لیے آپ اس کو شورٹ فارم میں فرمولوں کی فارم میں لکھیں تاکہ لکھنے میں آسانی ہو یاد کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے جی باقی پائی کی بارے میں میں ڈیٹیل میں اپنے پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ پائی کیا ہے سرکمفیرنس کیا ہے اگر آپ نے پہلے والا لیکچر نہیں دیکھا تو اس کو پانے لیے آپ دیکھ لیں